مزتہ خیر ایک کچھ بات کر رہا ہوں آپ سب سے یہ یوٹیوب پہ ضرور ڈالے گا مزر صاحب مضب نئے لکھاریوں کے لئے جو مضب لکھنے کا شوق رکھ رہے ہیں آج کل ٹرنڈ بناوا ہے سب لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے بات ہے لکھنا لیکن نئے لکھاریوں سے گزاری صرف اتنی ہے ہم بھی ایسے ہی تھے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بندہ سیکھ کر آگے آتا ہے تو نئے لکھاری جو ہے نا وہ ایک میں تھا مجھر شیر کہنا بھی نہیں آتا تھا مظر فرید قبول صاحب ہے ان کا احسان ہے افق کے فجر کا مجھ پہ جتنا احسان ہے شاید کسی کا نہیں ہے کیونکہ آج مجھے جتنے بھی لوگ جان رہے ہیں وہ مظر فرید قبول سید علی عباس ہو گئے افق کے فجر کی وجہ سے جان رہے ہیں تو اپنا کوئی پلیٹ فارم کوئی ضرور چوس کر لیا کریں اور ایک استاد رکھ لیا کریں مطلب جس کو اصلاح کرا سکیں تاکہ آگے سننے والے بھی مطمئن ہوں وہاں پہ سینئر بھی بیٹھے ہوتے ہیں استاد بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پہ پہلے اپنا کلام پڑھنے سے پہلے ضرور دکھایا کریں اور لکھتے رہیں بندہ ایسے ہی سیکھتا ہے میں کچھ شیر سناتا ہوں حاضری کے اس شہر میں اس نام سے بدنام آپ ہیں اس شہر میں اس نام سے حسام وہ حسام وہ حسام آپ ہیں اس شہر میں اس نام سے بدنام آپ ہیں حسام وہ حسام آپ ہیں اور کچھ غزل سے ہیں نہ جانے ہاتھوں کو میں اٹھاؤں کہ سب ختم ہو گیا میں روں یا چلاؤں کہ سب ختم ہو گیا پوچھے خدا کبھی کہ ہوا کیا ہے یہ بتا پوچھے خدا کبھی کہ ہوا کیا ہے یہ بتا رو رو کہ میں بتاؤں کہ سب ختم ہو گیا کچھ نئے شعر ہیں بلکل نئے شعر ہوئے الفاظ میں قیدی حسی منظر دکھاؤں گا ہوئے الفاظ میں قیدی حسی منظر دکھاؤں گا کبھی آنا فراغت میں تمہیں نظمیں سناؤں گا اگر تم کو کبھی میری ضرورت ہو بتا دینا میں ہر شد چھوڑ کے تیری طرف کو بھاگ آؤں گا میں ہر شد چھوڑ کے تیری طرف کو بھاگ آؤں گا چلو دو چار وہ اشار تو مجھ پر کہے گی نا چلو دو چار وہ اشار تو مجھ پر کہے گی نا لگایا بھی تو اب کے شائرہ سے دل لگاؤں گا مجانے کیا ہے تجھ پیڑ گئی ہیں میری آنکھیں تجھے ہی دیکھتی ہیں کبھی فرصت ملے چکر لگانا کبھی فرصت ملے چکر لگانا میرے گاؤں میں سڑکیں بن گئی ہیں ادھر میں اس کے غم میں مر رہا ہوں ادھر میں اس کے غم میں مر رہا ہوں ادھر رشتے کی باتیں چل رہی ہیں اور بہشت اس کی جگہ نہیں ہے وہ جس کے دل میں خدا نہیں ہے اسے ہساؤ یہ مر نہ جائے اسے ہساؤ یہ مر نہ جائے یہ مدتوں سے ہسا نہیں ہے اسے ہساؤ یہ مر نہ جائے یہ مدتوں سے ہسا نہیں ہے کرائے پر تم مکان لے لو میرے تو دل میں جگہ نہیں ہے میرے تو دل میں جگہ نہیں ہے اور غریب لڑکی یوں رو رہی تھی کہ شاہزادہ ملا نہیں ہے مجھے یہ دکھ ہے کہ شاہزادی سید مجھے یہ دکھ ہے کہ شاہزادی حسین ہے باوفا نہیں ہے کہ شاہزادی ہلا 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 ہے جاہا ہلا ہلا ہے واہ اچھے واہ حسام مجھے سینے سے اگلی اللہ 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 شاہدی ایسا نہیں کہ تجھ کو سہارا نہ ملے گا ایسا نہیں سید ایسا نہیں کہ تجھ کو سہارا نہ ملے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھ سا نہ ملے گا پھر اس نے کنڈکٹر کو کہا دیکھ لو مجھ کو پھر اس نے کنڈکٹر کو کہا دیکھ لو مجھ کو بدلے میں تمہیں بس کا کرایا نہ ملے گا ایسی کروں گا جنگ اداسی سے کسی دن ایسی کروں گا جنگ اداسی سے کسی دن یا وہ رہے گی یا میرا لاشانہ ملے گا اور حسام مجھے سینے سے ایک بار لگاو حسام حسام مجھے سینے سے حسام مجھے سینے سے ایک بار لگاو حسام مجھے سینے سے میں چاروں دو چاروں میمز اب اور بنیں حسام مجھے سینے سے ایک بار لگاؤ حسام ہمیں پھر کبھی موقع نہ ملے گا سادہ لڑکی بلکل نہیں شہر ہے سادہ لڑکی سادہ لڑکی تجھے یہ پتا ہی نہیں ہے سادہ لڑکی تجھے یہ پتا ہی نہیں ہے ابھی تجھ کو یہ تجربہ ہی نہیں ہے یہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں وگر نہ تجھے بھولنا مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا کرتے ہیں مگر سب سے ہی ایسا نہیں کرتے کرتے ہیں کرتے ہیں مگر سب سے ہی ایسا نہیں کرتے استاد کو استاد ہی سکھایا نہیں کرتے یہ تیش میں آ جائے تو نقصان ہے کرتا خاموش سمندر سے یوں الجھا نہیں کرتے مالی کی بھی محنت کو سمجھتے ہیں ذرا سا مالی کی بھی محنت کو سمجھتے ہیں ذرا سا بس سونگتے ہیں پھول کو توڑا نہیں کرتے اور دنیا کے ساتھ یار بھلے ہی برا تھا میں دنیا کے ساتھ یار بھلے ہی برا تھا میں یہ دیکھ تیرے ساتھ تو اچھا رہا تھا میں اس ساملی کو اور کوئی دیکھتا نہ تھا اس ساملی کو اور کوئی دیکھتا نہ تھا اس ساملی کو اس لیے بھی دیکھتا تھا میں بچوں کو بچوں کو جس جگہ پہ یار چونتی تھی وہ بچوں کو جس جگہ پہ یار چونتی تھی وہ بچوں کو ٹھیک اس جگہ پہ چونتا تھا میں تمہیں خبر ہے کہ میرے شاعر میں مبتلا ہوں کئی دنوں سے تمہاری یادوں کی وادیوں میں تمہارا حسنہ میں دیکھتی ہوں تمہارا صحیح ہو میں کوئی یاد کہہ نہیں اندر بھی ڈھونٹا رہا باہر نہیں تھا توں اندر بھی ڈھونٹا رہا باہر نہیں تھا توں تُو کیا تھا کیا نہیں تھا کہیں پر نہیں تھا توں تھکرا دیا تھا جب مجھے وہ وقت یاد کر تھکرا دیا تھا جب مجھے وہ وقت یاد کر اس وقت میری جان زمیں پر نہیں تھا توں تھکرا دیا تھا جب مجھے وہ وقت یاد کر اس وقت میری جان زمیں پر نہیں تھا چھوڑے تھے تیری آس میں جتنے حسین لوگ ان میں سے ایک کے بھی برابر نہیں تھا توں چھوڑے تھے تیری آس میں جتنے حسین لوگ ان میں سے ایک کے بھی برابر نہیں تھا توں اور یہ میرا ظرف تھا یہ میرا ظرف تھا کہ تجھے ساتھ رکھ لیا یہ میرا ظرف تھا کہ تجھے ساتھ رکھ لیا ورنہ کسی بھی رنگ میں بہتر نہیں تھا تم اب کچھ اور بھی سنانوں گا ایک نظم سنا دوں آپ کو حیرات آدھی نہ کوئی شہ ہے چمکتے تاروں میں چاند بس ہے حیرات آدھی نہ کوئی شہ ہے چمکتے تاروں میں چاند بس ہے میں نکلا یوں ہی کہ حال پوچھوں ان آدھی راتوں کی چال پوچھوں سیاہ ہیں کیوں یہ سوال پوچھوں گزشتہ شب کا زوال پوچھوں حیرات آدھی تمہیں خبر ہے یہ کیا ذیت یہ کیا اثر ہے تمہارے سنگتوں ہیں چاند تارے نہ میرے سنگ ہیں وہ میرے پیارے اے شب تجھے یہ پتا بھی ہے کیا میں ہوں اکیلا پتا بھی ہے کیا چلو میں تم کو بتا ہی دوں گا پہلے حساب لوں گا میری وہ نیندیں میرے وہ سپنیں میری وہ چاہت میری اداوت گزشتہ راتوں کی وہ محبت میرا وہ بچپن میری زوانی میرے خلونے میری کہانی میری وہ شوخی میرا وہ حسنا تمام رات اس سے باتے کرنا رات آدھی حساب دینا تباہ ہوا ہوں جواب دینا میری وہ نیندیں کیوں اڑ گئی ہیں میرے وہ سپنیں بکھر گئے ہیں میری وہ چاہت گزر گئی ہے میری محبت بچھڑ گئی ہے میں خود بھی حسام خو گیا ہوں میں کتنا بدنام ہو گیا ہوں رات آدھی بتاؤ مجھ کو جواب دوگی تیرے جوابوں کا منتظر ہوں میں رات آدھی میں منتظر ہوں